منگلہ دیش میں کوٹر سسٹم کے خلاف اعتجاج کابو سے باہر ہو گیا طلبہ نے ایک جیل پر دھاوا بول دیا اور آگ دگانے سے پہلے سیکڑوں قیدی رہا کروا لیے اور تشدد جھڑپوں میں پولیس اہلکاروں اور صحافی سمیت مزید اٹھائی سے افراد ہلاک ہو گئے مرنڈے والوں کی تعداد ایک سو پانچ ہو گئے پولیس اور طلبہ کے درمیان کئی روز سے جاری جھڑپوں میں دھائی زار سے زائد افراد زخمیں ہو چکے ہیں جن میں ایک سو چار پولیس اہلکار اور تین صحافی بھی شامل ہیں پورے ملک میں کرفیو نافذ کر کے فوج طلب کر لی گئی ملک میں ٹرین سرویس، نیوز چینلز، موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس موطل ہے مزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے اعتجاج کے باوجود کوٹر سسٹم ختم کرنے سے انکار کر دیا